بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل اردو گرامر ایمان فاطمہ میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے مصمت اس ویڈیو میں ہم مصمت کی تعریف اور مصمت کی اقسام تفصیل سے پڑھیں گے تو چلیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مصمت کسے کہتے ہیں مصمت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لوگوی معنی ہے پروئی ہوئی اور جڑی ہوئی چیز یا پھر موٹیوں کو لڑی میں پرونا جبکہ اسطلاح میں مصمت ایسی نظم کو کہتے ہیں جو کئی بندوں میں لکھی جائے اور ایک بند میں مصروں کی تعداد ایک سے لے کر دس تک ہوتی ہے مصمت کے ہر بند میں مصروں کی تعداد برابر ہونی چاہئے یعنی اگر پہلا بند تین مصروں کا ہے تو بعد کے تمام بند بھی تین تین مصروں کے ہی ہونے چاہئے مصمت کی اقسام مصمت کی کل آٹھ اقسام ہیں مسلس مربع مخمص مسدس مصبع مصمن موشر اور متسا چلیں ان کو تفصیل سے جانتے ہیں پہلی قسم ہے مسلس مسلس کے ہر بند میں تین مصرے ہوتے ہیں مربع مربع کے ہر بند میں ربائی کی طرح مصروں کی تعداد چار ہوتی ہے مخمص مخمص کے ہر بند میں پانچ مصرے ہوتے ہیں مسدس چھے زلوں والی شکل مسدس کہلاتی ہے اور اسی طرح مسدس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوتے ہیں مخمص اور مسدس کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے پڑھتے ہیں نیکس دیکھیں مسبع مسبع کا ہر بند سات مصروں پر مشتمل ہوتا ہے مسمن مسمن کے ہر بند میں آٹھ مصرے ہوتے ہیں متصہ نو مصروں والی نظم کو متصہ کہتے ہیں اور اس قسم کی نظم بہت کم لکھی گئی ہے موشر موشر کے ہر بند میں پانچ اشار یعنی دس مصرے ہوتے ہیں نیکس دیکھیں مخمص مخمص کا لفظ خم سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پانچ جبکہ اسطلاح میں مخمص ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند میں پانچ مسرے ہوتے ہیں اور اس کی عام طور پر دو صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت کیا ہے کہ پہلے بند کے پانچوں مسرے ہم کافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہر بند کا پانچوں مسرہ پہلے بند کے ہر مسرے کا ہم کافیہ یا ہم کافیہ ہم ردیف ہوتا ہے جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ ہر بند کا پانچوں مسرہ بار بار دہر آیا جاتا ہے جس سے شاعر کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے پانچوں مسرے میں جو بات کہی ہے وہی اصل بات ہے اور وہی نظم کا مرکزی خیال بھی ہے اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں نظیر اکبر عبادی نے اس سنو سے بہت کام لیا ہے اور ان کی نظم مفلسی کا یہ بند مخمص نظم کی مثال ہے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی پیاسہ تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی یہ دکھ وہ جانے جس پہ کہ آتی ہے مفلسی اب اس میں دیکھیں کہ آتی ہے ستاتی ہے بٹھاتی ہے سلاتی ہے آتی ہے یہ سب کے سب کیا ہیں یہ سب کے سب ہم کافیہ ہیں یعنی کہ ان کی سوتیت جو ہے وہ ایک جیسی ہے تو یہ ہم کافیہ الفاظ ہیں اور ہم کافیہ کے بعد آنے والے لفظ جو ایک جیسے ہوتے ہیں مفلسی یہاں پہ ردیف ہے تو یہ مخمص نظم کی مثال ہے نیکس دیکھئے مسدس مسدس کا لفظ سدس سے نکلا ہے جس کے معنی چھے کے ہیں مگر اسطلاع میں مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوتے ہیں مگر پہلے چار مصرے ہم کافیہ یا ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں جبکہ پانچوہ اور چھٹا مصرہ الگ ہم کافیہ یا ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں یعنی پہلے چار مصرے ہم کافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں جبکہ پانچوہ اور چھٹا الگ سے ہوتا ہے مخمص کی طرح مسدس نظم میں بھی بندوں کی تعداد پر کوئی پابندی نہیں ہے بہت استعمال کیا ہے اور اس سنف میں تمام طرح کے مضامین بیان کیے ہیں مولانا حالی کی مشہور نظم مدو جزر اسلام مسدس ہی کی طرح ہے یعنی مسدس ہی کی حیت میں ہے اسی طرح علامہ اقبال کی نظمیں شکوا اور جواب شکوا بھی مسدس کی حیت میں ہیں اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں علامہ اقبال کی نظم شکوا کا یہ بند ملاحظہ کیجئے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمیں بوز ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے اب اس میں دیکھئے کہ اس بند کے شروع کے جو چار مصرے ہیں پہلے چار مصرے ہیں وہ ہم کافی ہیں نماز حجاز آیاز اور نواز یہ ہم کافی لفظ ہیں ٹھیک ہے جبکہ پانچوان اور چھٹا مصرہ وہ ہم کافیہ بھی ہے غنی اور سبی جبکہ ہم ردیف بھی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایسی نظم جس کے پہلے چار مصرے تو ہم کافیہ ہوں جبکہ پانچوان اور چھٹا مصرہ ہم کافیہ ہم ردیف ہو الگ سے ٹھیک ہے تو اسے مسدس نظم کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو مسمت اور اس کی اقسام اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ